الہی گناہ سی مو موڑ دے برائی سی رشتہ میرا توڑ دے الہی گناہ سی مو موڑ دے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اعتدال اور میانہ روی اعتدال اور میانہ روی کا مطلب ہے بیچ کی راہ یہ اسلامی اخلاق کا وہ وصف ہے جس میں اسلام منفرد ہے دنیا کے تمام مذاہب افراد و تفرید کا شکار رہے ہیں اسلام کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کا راستہ بیچ کا راستہ ہے نہ تو وہ ایک دم ایک ایکسٹریم کو پسند کرتا ہے نہ دوسری ایکسٹریم کو نہ افراد کو نہ تفرید کو اور قرآن پاک نے بھی مسلمانوں کو امت وسطہ بیچ کی امت کہا ہے اور یہ خطاب اس وجوہات کی بنا پر دیا ہے کہ یہ قوم افراد و تفرید کا نہیں شکار ہے بلکہ یہ درمیانی قوم ہے سرات مستقیم بھی بیچ کا سیدھی راستہ یعنی نہ ادھر نہ ادھر اور امت وسط بھی بیچ کی امت یوں تو ہم لوگ جونئر ہیں تمام مذاہب ہم سے سینئر ہیں اور تمام شریعتیں ہم سے پہلے آئیں ہیں قرآن مجید سب کے بعد آیا ہے لیکن یہ امت وسط کیسے ہو سکتی ہے میڈل میں کیسے آ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم کسی بھی معاملے میں نہ تو بہت زیادتی کا شکار ہے اور نہ بہت کمی کا اس لیے بیچ میں رہے گی ہر چیز میں بیچ میں حتیٰ کہ عبادت میں نماز کے معاملے میں دعا کے معاملے میں ہر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بیچ کی رائے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے دعا کرتے وقت یا نماز پڑھتے وقت ہماری آواز کتنی اونچی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِبَيْنَ ظَالِكَ سَبِيلَا بنی اسرائیل کی آیت ہے اور نہ پکارو اپنی دعا اور نماز میں اور نہ چپکے چپکے پڑھو دونوں کے بیچ کی راہ ڈھونڈو نہ تو چلا چلا کر اونچی ہانک لگا کے بلاؤ آواز لگا کے دعا کرو اور نہ ہی اتنا خاموش کے ساتھ بیٹھے شخص کو بھی پتا نہ چلے ایک مرتبے ایک شخص بہت اونچی اونچی آواز سے دعا مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تم وقار کے ساتھ دھیمی آواز کے ساتھ آرام کے ساتھ مانگو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو چلا چلا کے بات کرو اور نہ ہی بہت سرگوشی کرو بلکہ بیچ کی راہ اختیار کرو اور یہ بیچ کی راہ اعتدال کی راہ ہے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نماز کے لئے رات کو اٹھا کریں اور یہ کہا کہ تھوڑی سی رات اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کہو بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو نہ تو یہ حکم دیا کہ اگر تم نوافل پڑھنا شروع کر رہے ہو تو تمام رات نوافل پڑھتے چلے جاؤ کلام پاک پڑھ رہے ہو تو بس وہی کرتے چلے جاؤ تھوڑی سی تلاوت مگر باقائدگی سے تھوڑی سی نوافل مگر روزانہ اللہ تعالیٰ کو درمیان کی راہ پسند ہے خرچ کرنا ہے تو بھی بیچ میں نہ تو اسراف کرو کہ حد سے نکل جاؤ اور نہ کنجوسی کرو کہ اپنی ضروریات بھی پوری نہ کرو اور پیسے جوان کرتے رہو یعنی ہر چیز میں وہ عبادت ہے وہ معاملات ہیں وہ اخلاق ہیں وہ تعلقات ہیں وہ لین دین ہیں اللہ تعالیٰ نے اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے اور یہی حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا ہے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ما عالا من اقتصدا وہ کبھی مفلس اور محتاج نہیں ہوگا جو بیچ میں رہے گا جو بجٹنگ کرے گا جو دھیان کرے گا میانہ روی اختیار کرے گا نہ تو حد سے بڑھ کر نکل جائے گا اور نہ کنجوسی کرے گا کہ بچا لے پورے کا پورا بچا لے خرچ بھی نہ کرے اپنی ذات پر بھی اپنی اولاد پر بھی اور نہ اتنا فضل خرچ ہوگا کہ مہینے کے شروع کے دنوں میں ہی سارا کچھ خرچ کر لیا اور باقی کے دن ادھار پر گزارا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ ہمیں امت وسطہ کس کس معاملے میں کہا ہے دین سے لے کے دنیا تک ہر ہر معاملے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر معاملہ ہمیں خود کرنا سکھایا ہے ایک مرتبہ یہودیوں نے بیٹھ کر مزاق اڑایا کہنے لگے کہ تمہارے دین میں تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تمہارا رسول تمہیں بتایا کرتا ہے بھلا یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے بیٹھ کر پیو پانی کھڑے ہو کے نہ پیو تین سانسوں میں پیو پیشاب بیٹھ کر کرو یہ بھی کوئی بتانے کی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ وہاں موجود تھے حضرت عمر نے انہیں جواب دیا کہ مسلمانوں کی تو یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کے نبی نے انہیں یہ بھی سکھایا ہے کہ پانی کس طرح پینا ہے بیٹھنا کس طرح ہے لیٹنا کس کروٹ پہ ہے باتھروم کیسے جانا ہے استعمال کیسے کرنا ہے ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں ہمیں زندگی کا ایک ایک ڈھنگ سکھا دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے قرآن مجید میں ہمیں بیچ کی راہ میں رہنے کا طریقہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بتایا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء کو بھی یہ یہ سکھایا تھا اور آپ کو بھی یہ یہ بتایا جاتا ہے قرآن مجید میں حضرت لقمان کے نصاحح میں سے ہے سورہ لقمان کی آیت ہے وقصد فی مشیقہ اور چال میں بھی اعتدال اختیار کرو یعنی چلتے وقت بھی میانہ روی ہو نہ ایک دم تیز دوڑ پڑھو نہ ایک دم اتنا آہستہ آہستہ کہ بیمار لگو چال ڈھال میں بھی میانہ روی اختیار کرو بیچ کی راہ اختیار کرو چال میں مطانت ہو وقار ہو نہ تو ایسا لگے کہ آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور آپ کو آگے بھاگنا ہے اور نہ ایسا لگے کہ پاؤنٹ اوٹا ہوا ہے یہاں تک تو ہمارے رب نے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے چلنا کیسے ہے بولنا کیسے بولنے میں اعتدال کیا ہے ٹھہر ٹھہر کر بات کرو ایک ایک جملہ ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تھے ایک ایک لفظ ادا کرتے تھے اور اکثر بات کو دہراتے تھے دوسری بار کرتے تھے کہ جنہوں نے پہلی مرتبے غور نہ کیا ہو وہ دوسری بار سن لیں اسی طرح تیز بولنے کو بھی پسند نہیں کیا کہ تیز تیز آپ بولتے جائیں فر فر بول رہے ہوں اور دوسرا شخص آپ کی بات کو پکڑ بھی نہ پائے سن بھی نہ سمجھ بھی نہ پائے سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی عمل نہیں ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کو اللہ کی راہ میں مال نٹانا بہت پسند ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس بات سے بجتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں خیرات کرنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال اور میانہ روی کیا کا حکم دیا ہے کہ جب خیرات کرو تو بھی بیش کی راہ اختیار کرو یعنی اللہ کی راہ میں جتنا لٹایا جائے قابل تعریف ہے لیکن اسلام نے اس خوبی میں بھی بے اعتدالی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اتنا خرچ کرو کہ دوسروں کو دے کر تم محتاج نہ ہو جاؤ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں انڈے کی جسامت کے برابر سونے کی ایک ڈلی تھی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرواہ نہیں کی وہ گھوم کر پھر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس یہ سونا ہے اس کا کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ گھر لے جاؤ اپنے بچوں کے لئے رکھو اصحاب نے بعد میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ تو وہ خیرات کرنا چاہتا تھا آپ نے اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی اور منع فرما دیا آپ نے فرمایا کہ یہ کل چیز تھی جو اس کے پاس جو وہ لے آیا میرے پاس یہ اس کی محبت تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ کیا کرے تو میں نے اس کو اس کا حل بتایا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گھر والوں سے اپنی ضروریات سے جب باہر نکلے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور قرآن بھی یہی کہتا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کی ضروریات سے بڑھ کر ہے آپ کے پاس جو زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیجئے عزیزانِ گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے وَيَلْكَمْ بیک ناظرینِ اِقرام ہم اعتدال اور مینہ روی کی بات کر رہے تھے قرآنِ مجید میں ہے وَلَا تَجَالْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسَتُهَا كُلَّ الْبَسْتِ فَتَّقُودُ مَلُومًا مَحْصُورًا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور نہ تو تم اپنا ہاتھ اپنی گردن پر باندھ لو اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ تم بیٹھ جاؤ اور پریشان حال ہو جاؤ اور خالی ہاتھ ملامت کا نشانہ بن جاؤ یعنی نہ تو گردن سے باندھو نہ تو بخل کرو نہ تو بخیلی اور کنجوسی اس قدر ہو کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں خرچی نہیں ہو رہا جبکہ ہاتھوں کو بے اتدال چھوڑ دینا کنجوسی سے بھی برا ہے یعنی ایک تو گردن سے باندھنا کنجوسی کرنا اور دوسرے اسے کھلا نہ چھوڑنا کہ بلکل ہی بے اتدالی اور بدپرہیزی شروع ہو گئی اور آپ کو شرمندگی اور پریشانی اٹھانا پڑی کہ خرچ اتنا ہو گیا جو ہاتھ میں نہیں ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ اللہ تعالی نے دونوں راستے بتا دی انتہائی کنجوسی یہ ہے کہ گردن سے ہاتھ بندھا ہوا ہے اور انتہائی خرچیلا پناہ اثراف یہ ہے کہ آپ پریشان بیٹھیں کہ اب کیا کریں اور ملامت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے سورہ فرقان میں ایک اور مرتبے مسلمانوں کی اخلاقی خوبیوں کے سلسلے میں فرمایا اور جو خرچ کریں مسلمان تو فضول خرچی نہ کریں اور نہ ہی بہت تنگی کریں ان دونوں کے درمیان احتدال سے خرچ کریں اچھے مومن لوگوں کی خصوصیت اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ نہ تو وہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ وہ کنجوس ہوتے ہیں بلکہ درمیان کی راہ میں رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا عام طور سے بے احتدالی جو بظاہر بہت نقصان دے معلوم ہوتی ہے وہ پیسوں کے معاملے میں ہی ہوتی ہے لیکن ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقی اور صاف سے یہ خصوصیت تو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے یعنی صرف مالی بے احتدالی ہی نہیں خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں میانہ روی رکھنا ضروری ہے حتیٰ کہ پیار اور محبت میں بھی آپ دیکھئے کہ آپ بچوں سے بے حد لاد اور پیار کریں انہیں کسی بات پر نہ ٹوکیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں انہیں کو یہ محبت ہے لاد پیار محبت ہی کی ایک اظہار کی صورت ہے بچے سب ہی کو پیارے لگتے ہیں لیکن وہی پیار جب حد سے بڑھا تو لاد کی شکل اختیار کر گیا اور وہ لاد جب بڑھا تو سپوائل کر گیا ضائع کر گیا خراب کر گیا اور اس محبت سے بھی منع کیا اسی طرح سختی بیجا سختی سختی روب تھوڑا بہت در خوف بڑوں کا والدین کا استادوں کا لازمی ہے لیکن اس قدر سختی کہ بچہ والدین سے ڈرے اور اتنا ڈرے کہ قریب نہ آسکے شاگرد استاد سے ڈرے اتنا ڈرے کہ وہ سوال تک نہ پوچھ سکے یہ بیجا سختی ہے زیادتی ہے یہ بھی منع ہے اب بیچ کی راہ کیا ہوگی کبھی محبت کبھی پیار کبھی سختی کبھی غصہ تربیت کے لیے سختی بھی لازمی ہے لیکن شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے انسان کو مکمل بنانے کے لیے اس کا اظہار بھی لازمی ہے تو اعتدال کا رویہ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگا کبھی ٹوکنا بھی ہے روکنا بھی ہے اور کبھی چھوڑنا بھی ہے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکلفو من العمال ما تتیقون اتنا ہی عمل کا التزام کرو جتنا کہ کر سکو اور یہ زندگی کا بہترین اصول ہے تعلقات میں ہو محبت میں ہو نفرت میں ہو غصہ میں ہو لیندین میں ہو معاملات میں ہو اتنا ہی کرو جو ہمیشہ کر سکو جسے نبھا سکو عمل کا لفظ گو کہ یہاں عام ہے مگر علماء کی نزدیک اس سے مراد نماز روزہ وغیرہ بھی ہیں اپنے آپ کو مکلف کرو التزام کرو اتنا جو کر سکو ہمیشہ کر سکو اور اس سے مقصود یہ ہے کہ فرائض کے بعد آپ نوافل پڑھتے ہیں اور نوافل کا بھی اتنا ہی بوجھ اٹھائیے جس کو آپ ہمیشہ کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی عبادت مگر ہمیشہ کی عبادت زیادہ پسند ہے اس کی نسبت کہ آپ ایک ساتھ ایک رات میں سو نوافل پڑھنے اور پھر سال بھر نظر نہ آئے تھوڑا سا عمل ہو مگر ہمیشہ کے لئے ہو دوسری اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم صرف عبادات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے تک وسیع ہے حضرت حزیفہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے محتاجی میں بھی میانہ روی بہت اچھی ہے عبادت میں بھی میانہ روی بہت اچھی ہے یعنی تینوں چیزوں میں محتاجی کی حالت میں بھی بیش کی راہ میں رہو دولت مندی میں بھی بیش کی راہ میں رہو اور اگر کسی سے معاملہ کرو تو بھی بیش کی راہ میں رہو حتیٰ کہ عبادت کرو تو بھی بیش کی راہ میں رہو غرض یہ ہے کہ نہ آپ اتنا دولت مند بن جائیں کہ دولت کمانے کے ہی پیچھے پڑے رہیں کہ قارون کا خزانہ جب تک ملے گا نہیں مجھے دولت مند ہی بننا ہے کماتے رہنا ہے اور اس میں بھی آپ حد سے باہر نکل جائیں حوث ہو جائے حرث ہو جائے اور نہ ہی آپ عبادت کرنے کے پیچھے لگیں تو بس عبادت کرتے چلے جائیں اور آپ کو دنیا بھول جائیں ایسا بھی نہیں چاہا اللہ تعالی نے اور نہ ہی معاملات میں جیسا کہ بھی میں نے تذکرہ کیا تعلقات میں معاملات میں لین دین میں ہر ہر معاملے میں بیش کی راہی فلاہ کا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبے کچھ صحابہ آئے آئے اور آپ سے تمام عامال درجہ بدرجہ پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتائے نوافل نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں نوافل روزے کے بارے میں خیرات کے بارے میں تمام عبادتوں کے بارے میں وہ سوال کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تشفی فرماتے رہے وہ لوگ چلے گئے کچھ مہینوں کے بعد غالباً چھے آٹھ مہینے کے بعد وہ لوگ لوٹ کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچانا تک نہیں اور انہوں نے اپنا تعرف کرائے اور بار بار بتایا کہ یا رسول اللہ ہم فلا ہیں ہم فلا ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی شکلیں بدل گئیں تھیں وہ بہت کمزور ہو گئے تھے نحیف ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بہت صحت مند تھے خوبصورت تھے تمہیں کیا ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں روزے کا التزام کر رہے ہیں پیٹ پر کھانا نہیں کھایا راتوں کو جاگتے ہیں سوتے نہیں ہیں تحجد اور نوافل پڑھتے ہیں دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور ان میں سے چند ایک نے رہبانیت بھی اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں میں سے ایک ہوں اور تم سب میں بہترین ہوں اللہ تعالی نے مجھے چنا ہے لیکن میں زندگی گزارتا ہوں میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں نوافل نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے اور اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا اگر رہبانیت اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے اسے میں اپناتا اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے اسی طرح سے ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں یا رسول اللہ میرے شوہر میری طرف دیکھتے بھی نہیں میں دن بھر تیار ہوتی ہوں کہ میرے شوہر آئیں گے اور میں ان کا انتظار کرتی ہوں مگر وہ دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور رات کو نوافل کے نیت باندھی رہتے ہیں میری طرف دیکھتے تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا بلایا اور انہیں سمجھایا اور کہا دیکھو تم میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا اور میں اپنی بیویوں کو بھی وقت دیتا ہوں اپنے کاروبار کو بھی وقت دیتا ہوں زندگی کے معاملات کو بھی وقت دیتا ہوں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا بیش کی راہ ہے اعتدال ہے میانہ روی ہے اور وہ عمل کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور تم ہمیشہ کر سکو عبادت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے میانہ روی کا حکم دیا حضرت عثمان بن مزعون کا واقعہ ہے کہ انہوں نے تمام رات عبادت میں بسر کرنا شروع کی اور تمام دن روزوں میں گزارنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے سویا بھی کرو جاگہ بھی کرو روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور تمام امت کو یہ حکم دیا کہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں نہ زیادتی کریں نہ کمی کریں نہ ایکسٹریم پہ جائیں اور ہمیشہ ہر ہر معاملے میں بیچ میں رہیں غصہ بھی ہو تو اتنا انتہا پہ نہ ہو کہ قطل و غارتگری تک جا پہنچیں محبت ہو تو نہ اتنی زیادہ ہو کہ واپسی کا راستہ نہ رہے نفرت ہو تو نہ اتنی زیادہ ہو کہ پلٹ کرنا دیکھ سکیں اور عبادت ہو تو نہ اتنی زیادہ ہو کہ گھر والوں کا حق بھول جائیں اور دولت ہو تو نہ اتنی زیادہ ہو کہ اللہ بھول جائے ہر چیز کو بیچ میں رہنے دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ